حضرت امام علی علیہ السلام کی خدوت میں ایک شخص آیا اور رو رو کے عرص کنے لگا یا امیر المومنین میری کوئی دعا پوری نہیں ہوتی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں بار بار دعائیں مانگتا ہوں لیکن ہر دعا اللہ کی دربار سے رد ہو جاتی ہے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اللہ نے ایک پل ایسا رکھا ہے جب وہ کوئی دعا رد نہیں کرتا وہ دستی عدب کو جوڑ کے عرض کنے لگا یا علی وہ پل کون سا ہے تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان روزہ رکھتا ہے اور پورا دن اللہ کے لیے اپنی خواہشات پر قابو پاتا ہے اور جب روزے کھولنے کا وقت آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ اس پل جو بندہ جو دعا مانگے وہ قبول کر دو تمہیں مانگنا نہیں آتا لیکن اسے دینا آتا ہے اس نے کہا یا علی میں کس طرح سے مانگوں تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا جیسے ایک معصوم بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے اے شخص تم روزہ کھولتے وقت اپنے پروردگار عالم کی تربار میں عرض کرو کہ اے میرے اللہ یہ تیرا بندہ گناہگار ہے نہ اس کی ہڈیوں میں دوزخ کی آگ برداشت کا دیکھی طاقت ہے اور نہ اتنی قوت کے تیری رحمت کے بغیر جی سکے اور اس کے بعد تین مرتبہ سورہ کو اثر پڑھو اور اپنے اللہ سے اپنی حاجت طلب کر کے روزہ کھولو چند ہی ایام میں تمہاری وہ دعا اللہ قبول فرمالے گا تمہاری وہ دعا اللہ کو